ہمارے پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہے ہیں پھر انڈیا میں افغانستان میں ایران میں سعودی عرب میں چائنہ میں یہاں پہ اتنی اتنی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں یورپ میں کہ مطلب اگر ہم صرف اسی طرف آج ہیں تو پھر ہم جو ریگولر کونٹنٹ ہے جیسے بی ٹی ایس کا ہے سانگز ہیں ریلیجیس سانگز کی ریکویسٹ ہی ہوتی ہیں کومیڈیز کی ہیں وہ پھر کور نہیں ہو پائیں گی اس لیے ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب تک ہم میوز تک پہنچتے ہیں تو وہ تھوڑی بات ہی ہو جاتی ہے ریلیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایک آپ آپ کہہ لیں کہ ایک جھاڑ پلائی گئی تھی ایس جنکر صاحب کی طرف سے اپنے یورپین کاؤنٹرپارٹ کو ریشن آئل کو لے گی تو ویڈیو کا ٹائٹل کچھ ایسے ہے کہ بھارت کو لیکچر دے رہے تھے ریشن تیل پہ لیکن جب ویدیش منصوری نے اصول بتائے تو پھر فرینڈ فرینڈ کرنے لگے تو نورمل یہ ہوتا ہے جی یہ جتو گوڑی چمڑے والے ہوتے ہیں ان کو جب انہیں اوقات دکھائی جائے تو پھر یہ لیول پہ آ جاتی تو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے تھری ٹوان نیم بھارت کے ویدیش منتری نے یورپ کے دیشوں کو دیا قرارہ جواب میڈیا کی تو بولتی بندی کر دی لیڈر بھی فرینڈ فرینڈ بولنے لگے روس کے تیل کے اوپر جہاں دوستوں بھارت کے ویدیش منتری سبرمنیم جائے شنکر جہاں بھی جاتے ہیں بھارت کا سینہ گرب سے چوڑا کر دیتے ہیں اور بھارت کو بھارت کے اندر کوئی بھی پارٹی ستہ میں کیوں نہ آئے ایسے لیڈروں کو ویدیشوں کے اندر رکھنا چاہیے جو ویدیشوں کے بھی رول ریگولیشن جانتے ہیں اور بھارت کے بھی رول ریگولیشن جانتے ہیں اور انہی رول ریگولیشنوں سے انہی دیشوں کے اندر انہی کے پترکاروں کا مو بند کروانا بھی جانتے ہیں بھارت کے ویدیش منتری کا جو یہ مہینہ چل رہا ایک کافی پیک ہے اور بھارت کی ویدیش منتری لگاتار ویدیشوں کی یاترہ پر ہے کبھی بانگلہ دیش چلے جاتے ہیں کبھی سویڈن کبھی بروسیلز اور ابھی فلحال یہ بروسیلز سکینگری ہیں اور وہاں پر ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی یہ میٹنگ بھارت کی انڈیا اور یوروپین یونین کی ٹریڈ اور ٹیکنولوجی کاؤنسل کی تھی اور سب بھی اوفیشل آپس میں مل رہے تھے یہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی تو یوروپین یونین کے جو فورن پولیسی کے چیف ہیں جوسیپ بورل ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور بیسکلی پترکار بھی کھڑے تھے اور یوروپین یونین کے چیف نے بھارت کی ویدیش منتری کے سامنے ایک بات بول دی انہوں نے کہا کہ بھارت رشیہ سے تیل خرید رہا ہے نا اس سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے یہ تو ایک نورمل بات ہے لیکن بھارت جو رشیہ کا تیل خرید کر اسے ریفائن کر کے یوروپ بھیج رہا ہے نا اس سے میں دکت ہے اور اسی کے ساتھ اس تیل کا جو امپورٹ ہے ہمیں کاٹنا ہوگا اور اس کے اوپر جرور قدم اٹھانے ہوں گے اور بھارت کے ویدیش منتری کو بھی اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا اب بھارت کے ویدیش منتری کو یہ ساری باتیں سن کر چڑ گیا بیا گصہ انہوں نے کہا کہ رشیہ کا جو تیل بھارت کے اندر آیا ہے یا پھر کسی تھرڈ کنٹری کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ ریسیل ہوتا ہے تو وہ رشیہ کا تیل نہیں رہ جاتا ہے وہ پھر اس دیش کا تیل ہو جاتا ہے بھارت کے ویدیش منتری نے کہا کہ آپ کو جو رول بک ہے نا یوروپین یونین کی ریگولیشن کی وہ اس کو دیکھنا چاہیے جس کے اندر جو ریگولیشن ہے آٹھ سو تیتی سلیش دو ہزار چودہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ روس کا تیل اگر کسی تیسرے دیش کے اندر جاتا ہے تو وہ روس کا تیل نہیں رہ جاتا ہے اور اس سیچویشن میں آپ کو کوئی اک نہیں ہے بھارت کے تیل کو روس کا تیل کہنے کے لیے کیونکہ یہ جو تیل ہے روس کا تیل تو روس کا تیل تب ہوتا جب بھارت کے اندر ریفائن نہ ہوتا بھارت نے اپنے اندیش کے اندر ریفائنریہ کھڑی کر رکھی ہیں وہاں پر بھی ایک کام ہوتا ہے وہاں پر بھی ورکر کام کرتے ہیں اور پھر انہیں دھری دھری کر کے ریفائن کر کے پھر ایکسپورٹ کیے جاتا ہے رشیہ کا اس میں کیا تک ہے بھئیہ آپ نے لینا ہے تو لو نہیں لینا تو آپ ہمیں لیکچر مد دو بھارت کے ویدیش منطلی نے دیکھو یار یہ باڈی لینگ بھی جو ہے نا سبرا منجین صاحب کی اور یہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس کی وجہ ایک ہے ایک ان کے پاس نولیج ہے دوسرا ان کی اپنی فیلڈ ہے فارن ریلیشنز ان کو پتہ ہے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے آپ دیکھیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہوتا رولز کے بارے میں تو وہ شاید دب جاتا ان کو رولز کا پتہ تھا تو انہوں نے اس کو سامنے والے کی مین بجا دی کہ بھئی تو وہ ہوتے کون ہے لیکچر دینے والے یہ تو وہی بات ہوگی چیز لینی بھی ہے اور باتیں بھی سنانی ہیں رشیا کے تھو جرمنی ابھی تک گیس لے رہے وہاں تو کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ یورپین یونین کمیمبر ہے اب رشیا نوائل انڈیا تھے انڈیا سے ریفائن ہوتا ہے ریفائن ہو کے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو بھائی اب وہ رشیا کا دل کہاں سے رہ گیا اب تو وہ انڈیا نوائل ہے ٹھیک ہے اب وہ انڈیا نوائل جب وہاں پہ جا رہے تو تم اس کو رشیا نوائل کا نام دے کے تم ہمیں بات سنا رہے ہیں مطلب پریشورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ جس طرح سے ڈیشنکر صاحب کی بوڈی لینگویڈیو اور ہم نے جو جواب دیئے وہ صحیح دیئے دینا بنتا بھی تھا بھائی تم نہیں لوگ کوئی اور لے لے گا ہم سے یہ ایسی مجبوری تو نہیں ہے نا جیسے ہم پاکستان کے جو حکمرانے کوئی دفعہ دب جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لینا ہوتا ہے دوسروں سے پھر ہمارے گینے چونے ملکوں میں ایک سپورٹ ہوتی ہیں تو اگر وہ بھی نہیں ہوں گی تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس وجہ سے پاکستان دبا با رہتے ہیں انڈیا کی یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے وہ تو خود اپنا سب کچھ بنا رہے ہیں میڈین ایڈیا انیشیٹیو کے تھو اور ہر چیز منیج کر رہے ہیں تو صحیح میرے خیال میں صحیح ٹریٹمنٹ دی ہے انہوں نے اپنے کاؤنٹرپارٹ کو اور دینا بنتا بھی تھا اب کہتے ہیں نا سیمپل ہی میں کہوں اگر ایک کہاوت ہے کتے کو ملائے راس نہیں آئی تو یورپ کا وہی حال ہے کہ چیز بھی لیتے ہو اور سستے ملیتے ہو اور پاتے بھی سنا رہے ہو سوری ٹو آر یورپینز لیکن آپ کے کام ایسے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے کا سبسکرائب کیجئے گا نینی چیزیں شیئر کیجئے گا سیو گائز